اسلام علیکم ستری اکال ان کو خطرہ ہے ان کے بھائی کے اوپر گولیاں چلائی آگے کیا ہوا ڈاکٹر کفیل بتائیے ازال بھائی میں جسے میں نے کہا کہ مجھے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی اور آپ نے مجھے ایک پلیٹ فارم بڑا دیا ہے اب میں نے آپ کی بہت پہلے بھی ویڈیوز دیکھی تھی میں ابھی آپ کو ایک فین یارو اس آدمی کا درد کو شیئر کرتے جاؤ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں شیئر مارو اس کو میں کبھی نہیں بولتا ہوں لیکن آج بولتا ہوں تمہیں میری محبت کی قسم ہے تمہیں اللہ کا واسطہ جیجس کا واسطہ بھگوان کا واسطہ کر سچے اندو ہو تو تمہیں یہ شیئر مارتے جانا اور میرے یارو جو جو دیکھ رہا ہے لائک اور کمنٹ مت کرو اس کو شیئر مارو اتنا شیئر مارو کہ اس آدمی کا دکھ اس کے آدمی کے تکلیف سلاح ان تک پہنچے تو میں کہہ رہا تھا میں آپ کا بہت بڑا فین تھا میں آپ کی ویڈیو دیکھئے جس طرح سے آپ نے کشمیر میں لیدر کا وہ اپیسوڈ اٹھایا تھا اور پھر میں تیاری سے ہی ملا ہوں میری سٹریم ویڈیو کو میں میری سٹریم میڈیا کو میں نے بہت سے انٹریوز دیئے سٹارٹنگ سے دیئے پر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک بار وہ ان کے ہیڈ لائنس بریکنگ نیوز چلتی ہے پر شام کو پرائیم ٹائمز تک آتے آتے گائے ہو جاتی ہیں میں کہنا تھا کہ ان 48 گھنٹوں میں میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی بچہ وہ ہندو کا بچہ ہے کہ مسلم کا بچہ ہے گریب کا بچہ ہے امیر کا بچہ ہے جس وقت 12.12 بجے حالانکہ شمشتہ میری بائیٹ نے بولا کہ کہاں جا رہا ہے رات میں اتنی دے آپ کو صرف کام کی پڑی رہتی ہے پھر بھی میں اپنی گاڑی اٹھایا رات میں بھاگا اور جتنا کر سکتا تھا کیا ہم لوگ نے بات صرف سلنڈر سرینج کرنے کی نہیں تھی بات اس وقت ان بچوں کو بچانے کی تھی ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہو وہ بھی کر رہا تھا میں ہم لوگ میں اکیلے نہیں تھا سولہ جونیس ڈاکٹر تھے سسٹرز تھی ورڈ بوائز تھے سب نے کیا 48 کہتے ہیں چڑھی نہیں بدلی اس وقت جو جنون تھا کہ ان بچوں کیسے بھی بچانا ہے سیما سرچھا بلکہ گیارہ سولجرز انہوں نے اپنے ٹرک دیئے ہم لوگ سلنڈرز لے کے آئے دو دن میں پانچ سو سلنڈرز ہم لوگ لائے تھے آپ نے جو انویسٹیگیشن ٹیم نے آپ کی پولیس نے انویسٹیگیشن کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ پانچ سو سلنڈرز لائے لیکن کس نے لائے وہ نہیں لکھا ہے بھوٹ لے کے آیا تھا کیا کون لے کے آیا وہ نہیں لکھا انہوں نے کی کون لے کے آیا اور اگلے دن جب تیرا تاریخ کو مقمندری آتا ہے کہتے ہیں تُو ہیرو بنتا ہے سلنڈرز رنج کر کے تجھے دیکھتا ہوں یہ لینگویج ہے اگر آپ یو پی کے کوئی دیکھ رہا ہوگا یو پی بیہار کام اس کو پتا ہوگا تُو اور آپ میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اٹھاریس گھنٹے کام کرنے کے بعد ایک تو ہم لوگ اتنا فرسٹیٹ تھے کہ ہم لوگ چار سو سا زیادہ بچے تھے ترسٹ بچوں کی جان نہیں بچا پا ہے ہر گھنٹے پہ ایک بچہ مر رہا تھا اور ان ججیوں بچے مر رہتے ان کے گھر والے اتنے گسے پہ تھے بچاری عورتے بھائی جس کی کوئی اولاد ہی نہیں اسے بچوں کا کیا غم اسے درد کا کیا درد وہ آدمی کو نہ اولاد ہے نہ اس کے بیوی ہے نہ بچے ہے اسے کیا تکلیف وہ کیا دیش کا کچھ کر لے گا وہ کیا آپ کی تکلیف کو سمجھے گا وہ آپ کو جیل میں ڈالے گا وہ آپ پہ گولیاں چلوائے گا آپ کی جان کو خطرہ ہے اب آپ کے گھر والوں کو بھی خطرہ ہے آپ کے بھائی پہ بھی گولیاں چلی آگے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ اوپر والا آپ کے ساتھ رہے ان کا ساتھ دو یاروں جیل میں جس طرح سے پریشان کیا گیا نو مہینے صرف مجھے نہیں میرے گھر کے ہر ایک بندے کو پریشان کیا انہوں نے میری وائی بتاتی ہے کہ میری چھوٹی بچی تھی اس کو دودھ بھی نہیں پلا پاتی تھی اس طرح سے پولیس والے گیارہ بجے رات میں دھل جاتے تھے اور تین بھے رات تک رہتے تھے میرا بھائی لاحباد اور لخنوں کے چکل لگا رہا تھا میری وائیف میری بھاوی رہتی تھی میرے امی جان حج کرنے گئی تھی چھوٹے والے بھائی کے ساتھ اس کو گولی لگی ہے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا یہ کون سنیاں ہے چھے بھائی کے بعد تو پولیس آ نہیں سکتی ہے گورکپور ہے نا اس لیے گورکپور ہے ان کا ایڈیا ہے ان کا علاقہ ہے وہ وہاں کا منسٹر ہے اور اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ گورکپور کے لوگوں کو کیا سینے میں دل نہیں ہے اور رہی بات چلو وہاں کے ہندو تو اس کے فولور ہے یوگی کے لیکن وہاں کے مسلمانوں کو ساپ سون گیا ہے یا تمہارا خون پانی ہو گیا ہے آج ڈاکٹر کفیل ہے کل تم ہو سکتے ہو اور اب تو ہو گئے کیونکہ اب 2019 آ رہا ہے اب اگلا مکہ منتری کون ہوگا یہ تو آپ جانتے ہی ہے کیونکہ ہوگا تو یوگی آگر یہ یوگی اتنا ظلم کر رہا ہے لوگوں پہ آپ سب کو بتائیے کتنا فیمس قصہ ہے بھائی آپ سمجھ لو میرے گھر کے سب جتنی بھی میری وائف میرے بھابی میری امی جان سب کے زیور تک ہم لوگوں کے گریوی رکھنے پڑے ہیں یہ حالت ہو گئی ہے سرکار ہم میں یہ کام نہیں کرنا ہے میں ڈاکٹر ہوں مجھے بھائی تمہیں نوکری میں نہیں رکھنا ہے تو نکال دو میں اپنا کام کروں میں چیل لے کے کہیں بیٹھ جاؤں گا دو مریض دی ہوں گا کچھ سے ہو تو زندگی چلے گی آپ سسپنشن ویووک نہیں کرتے ہو آپ آپ جو ہے مجھے نوکری سے نکالتے بھی نہیں ہو مجھے اپنی کام بھی نہیں کرنے دے رہا کچھ بھی کرنے نہیں دے رہا چیف پینسٹر کیرلا نے مجھے بھلایا نیپا وارث سے لڑنے کے لیے سب کو پتا ہے نیپا وارث اتنا خطرناک تک کسی ہو جاتا ہے تو موت ہوتی ہے پھر بھی میں اس جنگ کے لیے جا رہا تھا کیونکہ میں میں سوچ رہا تھا کہ already suspended ہوں چلو کم سے کم چلو کچھ کام کرنے ہو کچھ شائر اللہ اللہ کی مرضی ہو ایک دو جان بچ جائے اس میں بھی اڑنگا ڈال دیا یوگی گورنمنٹ نے یوگی جی گورنمنٹ نے اس کو ڈی جی ایوی کے کے گوپتہ سے کہلوا دیا کہ نہیں ڈاکٹر کفیل نہیں جا سکتے یہ suspended لیکن نوکری میں تو ہے تو میں کیا کروں ماتا ہوں اس کے بھائن جو اب انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا ہے میرے بھائی کو گولی مالی جہاں پہ چیف مینسٹر خود سو رہا تھا اس سے تھوڑی دور پہ مطلب 500 میٹر کی دوری ہوگی آپ سمجھلی ہے جہاں میں نے اٹھو اتاری اتنی دور پہ کہتے ہیں چیف مینسٹر جہاں سوتا ہے وہاں کئی کلومیٹر تک پر نہیں مارتا پر وہ پرانے جوانے کی امریش پولی کی جو موی ہوتی تھی دو اسکوٹی سے بندے آتے ہیں گوچھا باندے ہوئے پیچھے سے میرے بھائی کو گولی مارتے ہیں وہ بھائی سے گر جاتا ہے وہ بھاگتا ہے وہ پیچھے سے دوڑاتے ہیں جسے پرانی نوانے کی موی ہوتی تھی ایک گولی پھر وہ بھاگتا رہتا ہے پھر وہ گولی مارتے پورے کندے سے آتے ہوئے گردن میں آڑک جاتی ہے وہ پھر بھی بھاگتا رہتا ہے اور چوتھی گولی میں شاید وہ مر جاتا اتباع گھمت تھی کاشیب کی وہ بھاگتے رہے اور اس کے بعد کیا ہوا پولیس والے گنڈے آتے ہیں جن کو وردی والے گنڈہ پرانے چار گھنٹے تک میرا بھائی اس کو خون بہتا رہا وہ تڑپتا رہا وہ چھلاتا رہا لیکن یہ ایک ضد کی ہوئے تھے کہ نہیں ہے ہمیں گورنمنٹ سے ڈاکٹر سے میڈی کو لگل کر آئے ہم ان کی بات مانگ امڈیسٹک ہسپیٹل گئے ایک گھنٹا وہاں لگا اس کے بات جو ایک گھنٹا بھو چاہتے تھے کہ آپ کے بھائی اللہ کو پیارے ہو جائے لیکن اللہ تعالی جس کو زندگی دیتا ہے ایسے یوگی اور موضی مل کے لے نہیں سکتے اللہ جس کو زندگی دیتا اس کا مطلب آپ پہ مطلب اللہ تعالی پہ آپ کو یقین دیتا ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے چاہے یہ جو دیکھ رہے ہے یہ کمنٹ کرے یا لائک کرے شیئر ضرور کر دے نا ان کی پرابلم کو اور ان کے ساتھ آج ہم نہیں کھڑے ہوئے نا میں یہ وائف اور بیرے بھائی دلی گئے تھے تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ اپنے لئے نہیں لڑنا ہے مجھے جیل میں مار مجھے نہیں بتا تھا مجھے بیل مل جائے گی لیٹر لکھتے وقت مجھے یقین نہیں تھا جیل میں کہتے تے 2019 لوگ سوا تک تو جیل سے بھول جاؤ مجھے ہارڈ کور کیمنس کے ساتھ دھمکی دیا تھی کہ مار دی جاؤ گئے یہاں پہ لیکن ہم نے لیٹر لکھتے وقت یہ ہی سوچ کہ اپنے لئے تو جیل جو بچے جو بڑے ہوں جو یہ کام گورنمنٹ کر رہی ہیں جس طرح سے دبائی ہم کو جا رہا ہے اگر ہم نہیں بولے تو ان کے لئے اندیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا وہ پوچھے آپ کبھر رہتا ہے میرا بیٹا ہے بیٹا ہے آپ بڑا ہو کے پوچھے گا ابو جان کیا کیا تھا جب یہ ظلم ہو رہے اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کو لوگ کہیں باپ نے یوگی اور موڈی کو ہلا دیا تھا تھر 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 کابتے تھے یہ لوگ آپ کیا بولو گئے آپ کے بچوں کو ڈاکٹر کفیل تو اپنی بچی کو کہہ دیں گے میرا باپ ہلو تھا اس نے اپنی جان پہ کھیل کے سلنڈر لاکے بچوں کی جان بچائی تم لوگ نے کیا بس کمنٹ کیے شیئر کیے آواز اٹھاؤ میرا یارو یوپی کے جتنے لوگ ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہو کہ ڈاکٹر کفیل کا ساتھ دیا جائے اور ہندوستان کے سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کا ساتھ دیا جائے کیا انسانیت کیا اچھا کام کرنا ظلم ہے میں ڈی جی پی سے تیرا تاریخ کو مل چکا ہوں کاشر کی اتنی حالت خراب ہو گئی تھی خون نکل کے بعد جو آپ رشن گیارہ تاریخ گیارہ